انفارمیشن اب کے ناظرین اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گیامی بھارت میں قیامت خیز منظر شمالی کوریا اور پاکستان کے اتحاد نے پورے بھارت پر لرزہ تاری کر دیا چین کا ساتھ دینے کے لیے شمالی کوریا کی پچاس ہزار فوج اور پاکستان کے خطرناک ترین جنگی تیارے ایف سکسٹین نے بھارت میں تباہی مچا دی ایف سکسٹین کی تابر توڑ بمباری اور شمالی کوریا کی فوج نے بھارت پر دھاوہ بول دیا شمالی کوریا کی فوج اور بھارتی فوج آمنے سامنے آگئی شمالی کوریا کے بھارت پر قیامت دھا دی بھارت کے چار سو فوجی شمالی کوریا کے فوجیوں کے آگے ہتیار ڈال کر جہنم واصل ہو گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور چین سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی تحلقہ خیز قبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت میں قیامت کا منظر چار سو فوجی لکمہ اجل بن گئے تفصیلات کی مطابق انڈیا کے مقامی ذرائق کے مطابق شمالی کوریا کی پچاس ہزار کمانڈو فورس نے بھارت پر کہر ڈھا دیا بھارت میں تباہی کا جنازہ سامنے آ گیا پاکستان کے خطرناک ایف سکسٹین جنگی تیاروں نے بھارت میں کورام برپا کر دیا شمالی کوریا اور پاکستان کے اتحاد نے پورے بھارت پر کورام مجھا دیا بی بی سی ہنڈی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان جڑپ کی تذبیق کی ہے ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ بیس چنوری کو انڈیا اور چین کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جڑپ ہوئی تھی جو کہ پچھلے سال ہوئی تھی اور اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریش کے جا رہا ہے نمائندہ بی بی سی شکیل اختر کے مطابق اس جڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا ہے جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں اس جڑپ میں دونوں جانب کا مسکم ڈیرھ سو فوجی ملوث سے میڈیا رپورٹس کے مطابق اس متنازع سردی علاقے میں جڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے ترمیان کشیدگی بڑی ہے اس کے علاوہ وادی گلوان میں جڑپ کے نتیجے میں کم اس کم بیس انڈین فوجیوں کے حلاق ہونے کی تزدیق ہوئی دیا کہ چین نے اس حوالے سے بہت بڑا بیان بھی جاری کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق مبجینا طور پر چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا باٹر پار کر کے انڈیا کے علاقے میں آنے کی کوشش کی جس پر یہ تنازع کھڑا ہو گیا انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے اس تین ہزار چار سو چالیس کلومیٹر طویل سرحد پر دریا جیلیں اور برف سے ڈکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کبھی کبار جھڑپ کے امکان پیدا ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک بقائدہ جنگ انیس سو باسٹھ میں لڑی گئی تھی انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیرے بیسیں انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک مزاگرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں سے بات چیت کی عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تاہال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آسکی انڈیا اور چین کے فوجی اس متنازے سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں جس سے کسی جھڑپ کے مکانات بڑھ جاتے ہیں سابق انڈیا نفسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستقم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا محدود انداز سے بھی نہیں چاہتا اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے افواج نے کور کمانڈر کی سطح پر مزاقرات کا نامان دور شروع کیا ہے جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ مشرقی لتاہ کی سردوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کام کیا جائے انڈیا کی سرکاری خبرزہ اینجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول میں چین کی سرد پر واقع مولڈو سردی پوائنٹ پر منقی دعا ہے مزاقرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر دی کہ مختلف طریقہ ایکار کا جائزہ لیا جائے جن کی مدد سے اس پانچ نکاتی معاہدے پر عمل کیا جائے جو گزشتہ دس سب تال میں پہلی بردوہ ہوا تھا اس معاہدے میں دونوں ملکوں کے ترمیان یہ دیپ آ گیا تھا کہ دونوں افواج کو ادایات دی جائیں گی کو ایسے کسی بھی قدم سے دور رہیں جس کی عدد سے کوئی جڑپ شروع ہو اور تنازہ دوبارہ کھڑا ہو جائے اور سرد کے انتظامی امور کے کوائیٹ اور پروٹوکول کا پورا لحاظ کیا جائے اس کے علاوہ برشتہ سال ساتھویں دور کا بھی آغاز ہوا ہے اور چین نے اپنی فوجیں پینگگونگ جیل کے کنارے پاس سے ٹائیں ہیں لیکن انڈیا اس بات پر مصررہ کہ فوجیں ہٹانے کامالے کیسے وقت میں شروع ہوگا اس کے علاوہ ان دہی بلندی پر دونوں ملکوں نے کم از کم پچاس لاکھ فوجی تائنات کر رکھے ہیں جہاں پر اکثر اوقات درجہ ریسی فرنگریٹ سے گام ہوتا ہے مائرین کا خیال ہے کہ موسم سرما میں چین ایسی کوئی کروائی نہیں کرے گا جو انڈیا کو حیران کر سکے لیکن پیگلتی برک کے ساتھ کروائیاں بڑھنے کا خدشہ ضرور ہے خبر سائدارے رائٹر کے متعددک دریائے گلوان کے اوپر بنائی جانے والے تعمیرات پیچھلے ماں نظر نہیں آ رہی تھی چین اور انڈیا نے اس بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا چین اور بھارت کی فوجوں کے مبین متنازع علاقے لدہ کی وادی گلوان میں جڑپے ہوئی تھی اور انڈیا کی وزارت خارجہ کے جانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اس عظم کا آدھا کیا کہ سینئر فوجی اکاند یا بین ہونے والی باتچیت کی روشنی میں دونوں فریقوں کو نیک نیتی کے ساتھ سرستر جاری کشیدگی کو ختم کیا جا سکتے انڈیا کے ایسے نظرکار نے کہا ہے کہ اکلوان ویلی میں ایک بہت بڑا چینی فوجی کیم نظر آ رہا ہے جو لائن اوف ایکچول کنٹرول پر انڈیا کی طرح فیک اشاریہ پانچ کلومیٹر اندر قائم کیا گیا تھا موسیقی موسیقی